ساؤتھ ایشیا کے تازہ حالات پر ہم کینیڈا میں بیٹھے ہر ہفتے تقصرہ کرتے ہیں ایک بار نہیں بلکہ ہفتے میں کئی بار کرتے ہیں اس لیے کہ ساؤتھ ایشیا بہت بڑی کمیونٹی امریکہ ہو کینیڈا ہو یورپ ہو وہاں بسنی ہے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے گلوبل ویلج بن جانے کی سبب اب ہر چیز ویل نیٹڈ ہو گئی ہے کوئی خبر خبر نہیں رہی اب لوگ اپینین سننا چاہتے ہیں اور وہی اپینین لے کر آتے ہیں آپ کے ساتھ بلا تکلف میں ہر ہفتے میں اور محمد رزوان بھائی آج جو ہم بات چیت کریں گے وہ بات چیت ہے کہ کیا ایبروگیشن آرٹیکل تھری سیونٹی کے دو مہینے سے زائد وقت گزر جانے کے بعد امران خان جو بار بار کہتے ہیں کہ میڈیا ہماری بات نہیں سندا انٹرنیشنل آرگنیزیشن بات نہیں سنی تو کیا وجہ ہے کہ سوا دو مہینے ہو جانے کے بعد چیزیں اب کسی اور رخ جا رہی ہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے کشمیر کی ازادی کی بات ہو رہی ہے اور اس طرف کا جو کشمیر ہے جمعو ان کشمیر وہ ڈن ڈیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے زی مودی میٹنگ جو کوئی معمولی میٹنگ نہیں تھی جس انداز سے میٹنگ ہوئی وہ میٹنگ بھارت کی نئی سٹریٹیجک پارٹنرشپ میں کیا معنی رکھتی ہے اور چین کہاں پہ کھڑا ہے بھارت کہاں پہ کھڑا ہے اور دنیا کہاں پہ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی ایران سعودی مسئلہ پر چونکہ پاکستان کے پرائم منسر عمران خان نے یو این او میں بھی کہہ دیا تھا اور صدر ٹرم کے ساتھ جو پریس کی ملاقاتی اس میں بھی کہہ دیا تھا کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میڈی ایشن کیلئے تیار ہے کیا یہ اسی طرح کی میڈی ایشن ہے جس طرح کی میڈی ایشن کی بات صدر ٹرم کرتے ہیں کشمیر کے معاملہ پر یہ اس سے بھی گئی گزری ہے یعنی وہ بھی نقابل عمل اور کیا یہ بھی نقابل عمل اور اس کے ساتھ ہم باتچیت کو جوڑیں گے ڈیگر کرنٹ موضوعات پر خاص طور پر پاکستان کے اکنومک اور پلٹیکل ٹرمائل پر جس میں زیادہ آج ہم بات چیت کریں گے پلٹیکل ٹرمائل پر ولی خان نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان کے حالات تب بدلیں گے جب پنجاب جاگے گا تو کیا پنجاب جاگ رہا ہے جاگنے کی کیا یہ علامت ہے کہ وہاں سے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب لوگوں کو اٹھا رہی ہے یہ بھی اب تسلسل چل رہا ہے رزوان بھائی ویلکم میں نے تملید باندھی ان تمام باتوں کی اس ایجنڈے کی جو آج ہم کریں گے سب سے اہم بات سوا دو مہینے ہو گئے پشمیر میں آرٹیکل ٹری سیمٹی کی ابرگیشن کو پاکستان نے تب سے ایک ایک سٹریم ریٹرک لیا ہوا ہے چھے اگس کو جب پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستانی پارلیمنٹ میں خطاب کیا ایک دن بعد ابرگیشن آرٹیکل ٹری سیمٹی کے تو انہوں نے آر ایس ایس اور ہندو توا اور پتہ نہیں کیا کیا زکر کیا اور ریسرچ ان کو کرنی آتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ آر ایس ایچ کے کون بنیادی طور پر فاؤنڈر تھے یو اینو میں نام کوئی اور لے رہے ہیں یہ ان کا حال ہے حال کیا ہے پاکستان کے جو ہمیں اب لگ رہے ہیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ ازادی کی بات کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں اور بیچ میں کبھی کبھی ہند بنے گا پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں مولا جات اور سلطان رائی کی فلموں والی ٹھیک ہے نہیں جی تو اطلاعات تو یہ آ رہی ہے کہ اس طرف کا جو کشمیرہ بھارت کا جو کشمیرہ وہ تو ڈن ڈیل ہے پہلے بھی ڈن ڈیل تھا اب تو بالکل ہی ڈن ڈیل ہے او در کوئی انڈیپینڈنس کی بات چیت ہو سکتی ہے یہ بھائی ٹھیک ہے ہم کشمیر میں جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ اگر بلکل انڈین یا پاکستانی پرسپیکٹیو سے بلکل اس کو کلیر کر کے بلکل حقائق پہ بات کریں تو دو چیزیں کلیر ہیں اس چیز میں ایک تو جو جمہو انڈ کشمیر ہے اس پہ جب سے پانچ اگس کے بعد سے جب سے آرٹیکل 370 کا وہ ابڑوگیشن ہوئی ہے اس کے بعد سے جو پاکستان ایک فیر کا ایک چیز کر رہا تھا انٹرنیشنل کمیونیٹی میں بھی اور انٹرنیشنل کمیونیٹی میں بھی کنسرن تھے کہ شاید آسا ہوگا کہ کوئی پاپولر اپرائزنگ ہو چلیں آپ کہہ لیں کہ جی چونکہ انڈین فورسز بہت بہت زیادہ ہیں ادھر تو پاپولر اپرائزنگ اس لیے نہیں ہو رہی لیکن اس کے کوئی سائنس ہو انڈین فورسز ہر گاؤں ہر بندے کے گھر پہ تو نہیں کھڑی ہوئی اس کے کوئی سائنس ہو کوئی کوارڈینیٹیڈ افرٹ ہو کوئی بات ہو کوئی چیت ہو ایسا کچھ ابھی تک نظر نہیں آیا اگر اس پانچ بات پرانی بات ہو گئی اب ہم اکتوبر کے تھرڈ ویک میں ہیں تو ابھی تک ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جبکہ وہاں پر وہ جو نارمل سیچویشن جو انڈیا نے وہ جو کرفیو والی اور وہ ساری صورتحال پانچ شکست کے بعد کی ہوئی تھی اس میں اب یہ ویری فائبلی ریپورٹ کیا کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کہ اس میں بہت زیادہ ایز ہے جو دکانیں ہیں وہ اب کھلتی ہیں ہاں سکول میں ابھی سٹوڈنٹس نہیں آ رہے ہیں ٹرانسپورٹ پبلک نہیں چل رہی ہے لیکن پرائیوٹ ٹرانسپورٹ اتنی ہے کہ ٹریفک جیمز ہیں اور جنرلی جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ ہر جگہ آویلیبل ہیں یہ 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 ایک فیکچول آن گراؤنڈ صورتحال ہے اب اس کے بعد بھی اگر آپ کسی کو یہ امید آس ہے کہ جی جب بالکل سارا کچھ نارمل ہوگا تو بالکل نارمل سے بالکل قریب ہے ہم اس اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ انٹرنیٹ جو ٹیلی فون سرویس ہے وہ بھی شروع ہوگی امران خان صاحب جو یو این او میں بھی کہتے رہے ہر جگہ کہتے ہیں جی جی کہ ذرا آپ یہ کرفی اٹھا کے دیکھیں ٹیلی فون کی لائنیں ختم کھول کر کے دیکھیں وہاں پہ جینو سائیڈ بارتی شروع کر دے گی خون کی نہریں بیجے گی یہ یہ تو بات آپ کو آہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیر آہ 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 مونگرنگ سیپیشلی پاکستان سے ہم سن رہے تھے ویسا کچھ نہیں ہے آن گراؤنڈ ابھی تک ویسا کچھ نظر نہیں آیا کل ہو جائے مجھے نہیں پتا لیکن کل ہونے کے لیے بھی کوئی سائنز ہونے چاہیے سائنز ابھی نہیں ہے آن گراؤنڈ اور جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بالکل بتانے کی میں کوشش کھا رہا ہوں کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں آویلیبل ہیں مارکیٹس کھل رہی ہیں ڈاکٹرز آویلیبل ہیں ہاسپیٹلز کھلے ہوئے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ آویلیبل نہیں ہے فیلحال اور جو کشمیر سرینگر اس کے اردگر کے اس میں سٹوڈنٹس ابھی نہیں آ رہے لیکن انٹر وہ جو موبائل کمیونکیشنز ہیں وہ کھل گئی ہیں یہ صورتحال جو سٹوڈنٹ نہیں آ رہے یا کوئی تھوڑی بہت ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے پبلک ٹرانسپورٹ یہ بھی آپ کو گاٹی کے یعنی ویلی کے کچھ ڈسٹرک میں نظر آتا اور جمہو میں اس کے اردگر کے سارے سوال جمہو میں تو نہیں ہے جمہو میں کشمیر ویلی کی بات جو کشمیر میں ویلی میں بھی دس ڈسٹرک رہے ہیں ان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈسٹرک میں کوئی ایسا ایشو اب نہیں رہا لیکن یہ جو ڈسٹرک ہیں یہ گھاٹی کے وہ خاص پاپولیشن والے سری نگر والے ڈسٹرک میں بتا رہا ہوں کہ جو اگر کوئی اس چیز کے بعد دیکھیں جو ہوتی ہے نا اپرائزنگ اس کے کچھ سائنس پہلے آ جاتے ہیں آنڈس کے کوئی ٹیرر ریسٹ انسیڈنٹ ہو ٹیرر ریسٹ انسیڈنٹ کے سائنس نظر آتے ہیں لیکن اپرائزنگ ہے یا کوئی مومنٹ ہے یا پبلک میں کوئی وہ ہے سینٹیمنٹس ہیں تو وہ نظر آ جائیں گے چاہے وہ انڈین آرمی وہاں پر ہے یا نہیں ہے تو میں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس طرح کے سائنس ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے آگے 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 چلتے آپ نے کشمیر کی بات کی بہت انٹریسٹنگ بات یعنی پاکستانی کشمیر کی پاکستانی کشمیر میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر بنے گا خود مختار انڈیپینڈنٹ کشمیر کے نعرے سن رہے ہیں یہ نعرے پہلے لگانے کی اجازت نہیں تھی جے کیل ایف کے وہ جو جمع کشمیر لیبریشنل فرنٹ آمانولا خان کی بنائی ہوئی تھی ان کو بھی وہ لنڈن جانا پڑ گیا تھا کیونکہ ان کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے چینج ہوتی رہتی تھی کبھی مجاہدین والی پالیسی ہے تو کبھی بات کی پالیسی ہے تو کبھی کیا ہے تو اس سنس میں اب وہ جو آوازیں ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی اور وہ آوازیں بغیر اجازت کے نہیں آتی ہوتی ہیں پبلک کی طرف سے پاکستانی کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں اچھا جے کیل ایف پاکستان کی طرف سے نعرے لگاتے سونے گئے کشمیر بنے گا خود مختار اچھا جے کیل ایف تو پاکستان میں ہے جے کیل ایف کو ہسٹوریکلی سپورٹ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دے تو پھر کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سپورٹ دے رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ کر لو بھی میں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو سائنز ہیں کہ پاکستانی کشمیر میں انڈیپینڈنس کے نعرے لگ رہے ہیں اب اس کو میں جو آن گراؤنڈ فیکچل سیچویشن ہے اس سے میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں فیکچل سیچویشن یہ ہے کہ کشمیر میں جو انڈیا نے اپنے جو بورڈرز ہیں اس کو انٹرنیشنل بورڈر بنا کے سیکیور کر دیا ہوا ہے that is not LOC anymore انڈیا نے یہ کلیرلی ورلڈ کو ایک میسیج دیا ہے انکلوڈنگ پاکستان کے کشمیر انڈیا کا وہ نگوشیابل نہیں ہیں ڈیویٹیبل نہیں ہے اس پر ہمیں ورلڈ کے کسی کیپیٹل سے کوئی خاص اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے اوکی یہ تو بات ٹیہ ہوگی اب بات کشمیر کا ایک دوسرا پارٹ ہے جو پاکستان کے پاس ہے وہاں پر انڈیپینڈنس کے نعرے لگ رہے ہیں انڈیپینڈنس کے نعرے کوئی وہ پتہ نہیں وہ لوگ خود لگا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو خود کچھ ہوتا نہیں ہے وہ بھی heavily militarized ہے جیسے جمہو انڈ کشمیر militarized ہے ویسے پاکستانی کشمیر بہت heavily militarized ہے تو اس کی ایک history بھی ہے وہ insurgencies کی terrorism کی ہر چیز کی تو وہاں پہ اگر جو نعرے لگ رہے ہیں تو اس سے اگر آپ کوئی سائنز tell tale سائنز لینا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات شاید future میں نہ discuss ہو کہ کشمیر جس جس نے independent ہونا ہے وہ پاکستانی پارٹ ہے کیونکہ جمہو کشمیر پورے کا اگر independent ہونا ہوتا اس طرح کی بات ہوتی تو پھر وہ hedging پہلے نہ ہو جاتی وہ جو international border ہے جس کو وہ انہوں نے union territory declare کر کے سارا کچھ اپنے constitution کے حساب سے انڈیا نے کر لیا ہوا ہے تو وہ پہلے شاید نہ ہوتی تو اب میرا خیال ہے اگر کوئی بات ہوگی انڈیپینڈنس کی تو انڈیپینڈنس کی تو سائنز تو پاکستانی کشمیر سے ہیں اگر پاکستانی سائیڈ کا کشمیر انڈیپینڈنس کی طرف جاتا ہے جی تو کیا پھر وہ صرف کشمیر ہی آئے گا پاکستانی نہیں نہیں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ وہ خالی پھر کشمیر وہ تو پھر فیوچر میں تو یہ ایک ڈومینوز ایفیکٹ ہوتا ہے نا اس طرح کی چیز کا دیکھیں یہ جو انسرجنسیز کی مومنٹس ہیں اس پہ کیوں سٹیٹس اتنا زیادہ سینسٹیو اور کانشیس ہو جاتی ہیں کہ نہیں الگ ہونے دینا شاید وہ تو پریسیڈنٹ بن جاتا ہے وہ وہ ایک ڈومینوز ایفیکٹ کر دیتا ہے وہ ایک چین ریاکشن کر دیتا ہے پاکستان تو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے تو پاکستان میں مغلہ دیش کی صورت میں اور اب یہ ایبروگیشن آرٹیکل سیمیٹی بھی ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال بلوچستان میں اچھی نہیں ہے ہیویلی ملیٹری آپریشن پچھلے تین چار سال سے چل رہا ہے اور اس وقت وہاں کے لوگ لوگوں کا بالکل پاکستانی سٹیٹ کے ساتھ ایموشنل یا کانسٹیویشنل کنیکشن نہیں رہ گیا اسی طرح کی صورتحالہ فٹا میں ہم ڈیویلپ ہوتی دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھے سائنس نہیں ہوں گے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات ہوتی بھی ہے تو کشمیر کو انڈیپینڈنٹ فرض کریں تو کیا اس لیے پھر پاکستان کی لیڈرشپ بخلائی ہوئی ہے یا باڈی لینگویج ہمیں بڑی ان کی تف نظر یا مشکل نظر آ رہی ہے تف تو نہیں کہنا چاہیے دیکھیں ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا میں سمجھتا ہوں تاہیر صاحب ان کو بھی اچھی طرح آئیڈیا ہے آپ پبلک بلسٹر اور بکار قسم کے وزیروں سے جو مرضی کہتے پھریں یہ اتنے زیادہ بلائنڈ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کہ جی وہ یہ میکسیمم ریلیونٹ پاکستان اس ساری سیچویشن میں رہ سکتا ہے وہ ریلیونٹ رہنے کی ہی کوشش کریں گے دو کوششیں پاکستان کرے گا کرے گا اور اگر کوئی سٹیٹ آف پاکستان ایک یونیفائیڈ کوئی چیز ایک ایسی ہے جو کہ اپنے انٹرسٹ میں یا اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں سوچے تو اس وقت اسے یہ یہ سوچ رہی ہوگی یا سوچنا چاہیے کہ جی ہم پاکستان کو انٹیگریٹ کیسے رکھ سکتے ہیں اور پاکستان کو ریجنل ایکنومک اس میں پائے میں ریلیونٹ کیسے رکھ سکتے ہیں کیا واقعی ایسا سوچ رہے ہیں جو ان کی حرکتیں ہیں میرا نہیں خیال جو ان کی حرکتیں ہیں وہ میں ایسا نہیں بنانا ہوں ہاں وہ ریسینڈلی ابھی دیکھئے کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں ریسینڈلی جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی کراچی میں اور ریلی سے پہلے ایک جو ہے نا مزاقہ خیز انٹر وہ پرومو ٹیزرز بھی انہوں نے ریلیز کیے بچوں کو مادرن سکول کے بچوں کو بٹھا کے وہ پرفیشنل ویڈیو بنائی گئے کہ جناب ہم جب بہت اگلے سال بہت جلد ایسا سامنا آئے گا کہ ہم قبضہ کر لیں گے بھارت پہ شملہ کی چھوٹیوں میں شملہ کی سہر کریں گے گواہ میں گھر خرید دیں گے گائے کے گوشت مطلب ریڈیکیولس لینگویج ہے گائے کے گوشت کے کباب کھائیں گے تیلی بیٹ وہ پھر کہتا ہے کہ آر ایس ایس ایک بچے کے موں سے کلوایا جاتا ہے کہ آر ایس ایس جو ہے اس کے دہشت گرد سن لو ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں کیا اس پوزیشن میں ہیں اس طرح کی ویسے تو پوزیشن میں کوئی ہوتا بھی ہے کنٹری جیسے بھارت ہے تو اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ہے نہیں نہیں بالکل یہ جو لوگ بھی یہ کچھ کر رہے ہیں ظاہر ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی کرواتی ہے سارے پاکستان میں ایک آپ آپ نے بھی ایک زمانے عمر گزاری بڑے دیکھا پاکستان ایک ایسی فیک پلیس بن چکا ہے بڑی دیڑ سے سیونٹیز تک شاہدہ سانی تھا اس کے بات سے کہ جہاں پر نہ تو ایکسٹریمزم یا جو مذہبی سینٹیمنٹس ہیں نہ وہ جنوائن ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سپانسرڈ ہیں ایون لیبرالزم بھی اسٹیبلشمنٹ سپانسرڈ ہیں یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے مطلب اچھا ایک ہوتا ہے موڈل کہ جی آپ یہ کوشش نہیں کرتے آپ کا اتنا کنٹرول ہوتا ہے سسائیٹی پہ کہ آپ کیوں ہمیں لیبرال بنتے پھر رہے ہیں یا وہ بنتے پھر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جو نورتھ کوریا کی طرح جہاں ساری دنیا ہے ہم بھی لیکن یہ بقیدہ کوشش کر کے لیبرال فیکشن کریٹ کرتے ہیں کوشش کر کے آپ یہ ایکسٹریمزم مولویوں مولویوں کے ساتھ تو ان کا پیار بڑی دیر سے ہے یہ جس ویڈیو کی آپ بات کریں میں نے یہ دیکھی ہے یہ یہ ویڈیو میں اس میں یہ ہے اس لیے تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا مدرسوں کے سکول سکولوں کے بچے ہوتے تھے تالبان سٹائل میں گنے پکڑی ہوئی ہیں اب جناب سارے بڑے مارڈن بچے وہ کر کے جماعت اسلامی بنا رہے ہیں جماعت اسلامی بنا تو کیا یہ جو آپ جو لیبرالزم کی بات کر رہے ہیں میں پاکستان کو تین طہوں پہ دیکھتا ہوں ایک تو ہے بلکہ چار طہوں میں دیکھتا ہوں ایک تو ہے وہ ملایت کے سرکلز اس کی طے دوسری طے ہے جو یہ واقعی پروگریسیو اور لیبرال ایلیمنٹ ہوتے تھے وہ ابھی بھی ہیں کہیں نہ کہیں بہت کم ہیں لیکن وہ بھی ان فیکٹ جہانسے میں آ جاتے ہیں ان کے اور ایک ہوتا ہے یہ جو وہ بڑا جیب و غریب لیبرال لیبرالزم ہے کہ ملاب بھی ہوگا سلیولیس شرٹ بھی چلیں گی وہ عمران خان کی ٹائپ کے لیبرالزم ہے ٹھیک ہے نا جی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤن رائٹ ہپوکریسی کہو گا ہاں نہیں نہیں ہی میں اس کو کنفیجن کروں گا ہپوکریسی جو ہوتی ہے نا ریزوان صاحب وہ بڑے سمیدار لوگ پھر بھی کرتے ہیں چونکہ ہپوکریٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہپوکریٹ اور وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے شخص وہ at least dead person has revolution یا یہ ہپوکریسی ہے مجھے کرنی پڑ نہیں ہے ٹھیک ہے اس وہ پھر بھی قابل اعترام ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے ہپوکریٹ لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہپوکریسی کر رہا ہے یہ چوتھی تیہ ہے وہ confused or twisted ہے ٹھیک ہے یہ چوتھی تیہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہپوکریسی ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں ذرا کشمیر کا کوئی نام تو لے ماں کے نکال دوں اور ساتھ ہی میں تو بڑا مارڈن ہوں ذرا واہن میں ٹھیک ہے نا جی یہ جو کیفیت ہے یہ وہ نسل ہے اس وقت عمران خان کی قیادت میں اس وقت رول کر رہی ہے اور establishment بھی ان کے ساتھ ہے اسی اسی پیج سے آئی ہوئی ہے چونکہ ساری society 70 years سے ایک particular establishment کے narrative کے control میں ہے establishment کا narrative جو ہے نا وہ ایک نہیں رہا ہے ساری عمر وہ وقت کے ساتھ ساتھ change ہوتا رہا ہے کبھی وہ liberal بن جاتے ہیں کبھی وہ extremist بن جاتے ہیں کبھی وہ طالبان کو support کرنے لگ جاتے ہیں کبھی وہ middle class کے champion بن جاتے ہیں جیسے عمران خان کی case میں ہوا تو یہ سارے کے سارے انہوں نے society کے وہ جو ذمہ داریاں ہیں جو کہ naturally ایک society evolve کرتی ہے انہوں نے خود لی ہوئی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہ جگہ ہے اس کو آپ کیا نام دیں گے کہ وہاں پر liberal بھی fake ہے extremist بھی fake ہے extremist تو fake ہے ہی ہے وہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن وہ liberal جو ہے وہ بھی fake ہے وہاں پہ وہ بھی sponsored ہے اور liberalism بھی sponsored ہے اب بات یہاں سے چلی کہ آپ نے وہ بچوں کا ذکر کیا اب وہ انڈیا کے ساتھ وہ نفرت میں پہلے تو یہ ضروری تھا کہ آپ وہ مولوی دکھائیں اور ان کو گنے جمپ کرتے ہوئے دکھائیں اور یہ وہ سارا کچھ دکھائیں اب وہ نہیں تو اب وہ جی ہماری society جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نفرت کرتی ہے میرا میرا نیشہال آج کے گئے گزرے دن میں بھی کوئی پاکستان میں عام سکولوں کے بچے اس narrative کو بائے کرتے ہوں گے کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ میری بہت سارے میرے کچھ دنوں میں بہت سارے ایسے جو پرانے دوست ہیں ان میں سے کسی سے بات ہو رہی تھی جو پاکستان رہ رہا تک کچھ یہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں جے جے ان کا narrative جو جن بچوں بہت کچھ چینج ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ دا جیسے طرح کا narrator وہ دکھایا نا ویسا ہی narrator مجھے کینیڈا میں دیکھنے کو مل رہا ہے امریکہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو پاکستانی experience میں بھی ہے جو پاکستانی دائیس مورہ دلوں لگے یہ بتائیں کہ فرض کریں یہ efforts نہ ہوں تو بچے یہ سوچیں گے ہم وہی میں سوچ رہا ہوں فرض کریں یہ efforts نہ ہوں یہ جو چوبیس گھنٹے کا یہ انہوں نے جو ٹی وی کھولے ہوئے اور ٹی وی ان سے یہی وینم اور سپیو ہوتا ہے یہ اگر چیزیں نہ ہوں تو کافی فرق نہیں پڑ جائے گا لوگ normal behaving کرنا شروع کرتے ہیں یہی تو ہو رہا ہے ہاں یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان کی بات تو زرباد میں کریں جو ڈائیسپورا یہاں بستا ہے اس کی majority میں کو دعوی سے کہا ہاں یہ conditionنگ ہو چکی ہے یہاں پہ بسنے والے ڈائیسپورا کی آئی اگری ویڈیو یہ mentality ہے یہ conditionنگ ہو پھر پاکستان کے حالات پہ کیا رونا کیا رونا بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی اگری ویڈیو اچھا اب میں جھوڑتا ہوں بات جو ہم کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر جو زی موڈی ملاقات ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے نا جی پرامرسٹر نیردہ موڈی پریزنٹ زی جو ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ملاقات کس طرح کی ہوئی اس سے دو دن پہلے عمران خان بھی جس طرح مل کر آئے تھے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا یعنی وہ حمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری دوستی والے دو ملک جس طرح ملے تھے وہ body language اور جو practical statements آتی ہیں جو practical development ہوتی ہے اس ملاقات کے بعد کچھ حاصل حصول نہیں یہ آ چکا ہے آپ تک کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور ادھر جب ملتے ہیں دو جن کے آپس میں کچھ انٹرسٹ تو ہیں ہی ہیں مگر ڈسپیوٹس بھی ہیں جو پاکستان کے مسئلے پہ آ کے دونوں ایک دوسرے سے ٹکراو والی کیفیت میں بھی آتے ہیں دیفرنس اوپینین والی لیکن وہ اس ملاقات میں تو کشمیر پہ بہت کم بات ہوئی جو اب تک کی اطلاعات آئی ہے کشمیر پہ بات جو دونوں طرف سے الگ الگ دینا تھا اپنی statement ان دونوں statements میں کشمیر کا کوئی ڈریکٹ ذکر تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو جس طرح region میں ایک overall چیزیں change ہونے جا رہی ہیں اور ہوں گی اس حوالے سے obviously چائنا اپنا ایک role لینا چاہے گا انڈیا جو role ہے اس کے پاس اس کو consolidate کرنا چاہے گا at the same time میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا has been through this situation before in the times of cold war کہ اسے امریکہ کے ساتھ انہوں نے میں نے اپنے پہلے بھی ایک دفعہ کا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بالکل کوئی antagonism کا کوئی کوئی چیز inimical behavior نہیں تھا ان کا اور نہ امریکہ کا ان کے ساتھ تھا بالکل friendly relations ہے اور at the same time انہوں نے سوویت کے ساتھ ایک bond بنا ہوا تھا اس کو they know that انڈیا کے how to navigate the difficult international situations وہ اس دفعہ بھی ان کے پاس ایک دفعہ پھر وہی ایک scenario ان کے لیے انڈیا کے لیے develop ہو رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کا ایک strategic partnership اور alliance جس میں long term بہت زیادہ ایک فائدہ ہیں اور issues ہیں وہ اس میں جا چکی ہیں commit کر چکی ہیں at the same time China is neighbor China اور ان کی trade ہے بے شک وہ trade کا بہت بڑا imbalance ہے China کے حق میں 57 billion dollars سے اوپر کا اور انڈیا would like to correct it. لیکن at the same time انہوں نے trade بڑھانی بھی ہے کرنی بھی ہے رہنا بھی ساتھ ہے میرا خیال ہے کہ seeing the history of india اور جو اس وقت ان کی leadership ہے میرا خیال ہے وہ اس چینلین سے بھی which is not a small challenge. They will be able to navigate it. I don't know how they will do it. They will not they will not you know sacrifice one for the other. They will try to get best of all the worlds. اور یہی جو ہے statesmanship ہوتی ہے اپنے لوگوں کے لئے اور میرا خیال ہے کہ جو regional situation بھی اس وقت اسی چیز میں ان کو favor کرتی ہے کہ چائنا چائنا کے ساتھ اس وقت جو situation ہے وہ they are too much into competition phase. competition سے بھی شاید اگلا phase چلا گیا ہوا ہے friction کا stage پہ. وہ friction کے stage پہ ہیں the only superpower of the world امریکہ کے ساتھ. اب ان کو وہاں سے پہلے ایک path way forward وہاں سے نظر آئے گا. تو then india بھی ایک solid policy چائنا کی طرف geostrategically میں بات کر رہا ہوں. economic policy شاید ایک ڈیفرنٹ چیز رہے. تو وہ وہ بنا پائے گا. دیکھیں طائر بھئی میں آپ کو ایک چھوٹا سا question کرتا ہوں. یہ جنگیں conflicts insurgencies یہ کیوں ہوتی ہیں. ایک ہی reason ہے. ایک word میں sum up ہو جاتا. باقی سارے اس کے causes ہوتے ہیں یا effects ہوتے ہیں. ایکنومکس. ایکنومکس پہ ہوتی ہیں. پاکستان کی جنگیں conflicts مجھے ایکنومکس کے گھڑ بھی نظر بھی آتی ہے. نہیں وہ وہ ہم بار میں بات کریں گے. ایکنومکس پہ ہوتی ہیں. اب states جو ہیں وہ اپنے آپ کو rich کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو rich کرنے کے لیے ایکنومکس ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. ریسورسز دنیا میں limited ہیں. ان ریسورسز کے لیے لڑائی ہوتی ہے. ان کو ہم جنگیں کہتے ہیں. سم ٹائم وہ regional conflicts بن جاتی ہیں. سم ٹائم وہ صرف insurgencies رہ جاتی ہیں. لیکن at the end of the economic benefit اس کا یہ ایک overall چیز ہے. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے جو کہ region میں بھی وہی ہوگا جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس وقت جو second world war کے بعد جو world order تھا وہ replace ہو رہا ہے. اس میں ہو کیوں رہا ہے. وہ replace اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو امریکہ ہے جو soul superpower ہے وہ withdraw کر رہی ہے اپنے رول سے. نہیں وہ کیوں کریں گے. ان کو کیا فائدہ ہے withdraw کرنے سے. نہیں. they are going into the next phase. they are going into next generation. جہاں پہ جنگیں جو ہیں space اور satellite war سے لڑی جائیں گی جنگوں کے لیے territorial gain ضروری نہیں ہے. جب industrial revolution آیا تھا اور دنیا نے اپنی production بنانی اور بڑھانی شروع کی تو trade چاہیے تھی. trade کے لیے سی پر آپ کو سی لینز پر control چاہیے تھا. اس کے لیے colonize کرنا پڑتا تھا. وہ سی لینز کو رکھنے کے لیے نیویز رکھنی پڑتی تھی. territorial gains کرنے پڑتے تھے. وہ territorial gains وہ سارا چیز next 30 to 40 years that's going to change. اب وہ territory کے لیے جنگیں ہی نہیں ہوں گی. اور وہ جنگ جو wars ہوں گی وہ بھی جو جو military as we know the militaries اور the air force and the navy وہ نہیں لڑیں گی. وہ سب کچھ شاید space اور cyber space سے ہونے والا. اور جو 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 even soldiers ہوں گے وہ بھی ہمارے جو پرانے concept of the soldiers ہیں وہ بیرسانی ہوگا. that's why the US is willing to withdraw from old territorial geostrategic arrangement of the world. میں آپ کی پاس سمجھ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ کچھ عرسے بعد ہوگا. کچھ عرسے. ابھی جو ground reality. میں ground reality پر بلکل آنے والا ہوں. اب اس وقت جو کچھ اس وقت right now جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ اب United States جو ہے وہ شاید اپنی جو presence ہے وہ Middle East اور Indian Ocean سے شرنک کرے گا. جو کہ in the traditional sense ہم اس کے دیکھتے ہیں. اس کے لئے ظاہر ہے اس کی جو strategic partnership ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. چائنہ اس کا ایک بہت بڑا clement ہے. چائنہ کو Indian Ocean میں کبھی access اس طرح کی نہیں ملی کیونکہ وہ American navy candor تھے. اب امریکہ کے بعد بھی ان کو آگے سین نظر نہیں آ رہا کوئی زیادہ. اب ان کو سب سے زیادہ اس region میں جو اگر conflict کی ایک صورتحال ہے وہ انڈیا کے ساتھ بنتی نظر آئے گی. کیونکہ وہ وہی role aspire کر رہے ہیں on their own کہ جو کہ انڈیا aspire کر رہا ہے. on their own. انڈیا کے لیے it's lonely path. امریکہ کے ساتھ partnership بہت زیادہ help کرے گی. لیکن انڈیا has been lonely before. انڈیا نے پہلے بھی یہ یہ سفر جو ہے نا کافیات تک اکیلے کی ہے. اکیلے کی ہے. تو اب بھی شاید ان کے یہ سفر اکیلائی ہو. لیکن at the same time کشمیر کے original situation کے context میں دیکھیں تو یہ shifting of alliances اور redistribution of regional influences ہے. اس میں کشمیر is one part. afghanistan is another part. پاکستان کے باقی areas جو کہ joining ہیں afghanistan کے ساتھ they are linked to the next shifting of that new world order is on us now. یہ کوئی کل نہیں آئے گا. that is already there. وہ اس پہ کام ہو رہا. ایک وہ president جو senior George Bush تھے انہوں نے کہا تھا 90 میں اس وقت میں آسٹریلیا میں پڑھا کرتا ہوں پیپر بھی لکھا تھا کہ new world order آگیا. that was not even new world order وہ correction تھی old world order تو new world order basically اب آیا ہے کہ جس میں new shifting new alliances new balances of power emerge نہیں ٹھیک ہے وہ اس پہ کام شروع ہو چکا تھا اب اس کے جو ہیں اثرات نظر آ رہے ہیں مگر دنیا کی جو اقل مند قومیں ہوں چاہے چائنا ہے چائے بھارت ہے چائے امریکہ ہے اور جپان ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے صدر زی کے مدی صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کافی بات چیت کی اور پیچھے ہم میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان جو یہ رول لینا چاہ رہا ہے امریکہ میں بھی پاکستان کے پرمینسٹر نے اس اندیہ کا اظہار کیا کہ وہ میڈیشن کر سکتا ہے پھر ایسی خبریں آئیں جس میں کہا گیا کہ سعودی خوش نہیں ہیں پھر کہیں سے ایسی بھی خبر آئی کہ امریکہ کو بھی اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بھئی یہ پاکستان کیا میڈیشن کرے گا ابھی پاکستان کے پرمینسٹر ملے صدر زی سے صدر زی پھر چلے گئے ملاقات کرنے مودی صاحب سے پھر وہاں سے امران خان صاحب واپس پاکستان آئے اور سعودی عرب چلے گئے اور سعودی عرب کے بعد وہ انیکسپیکٹڈ میرے لیے تھا کوئی ایسی خبر ایجنڈے میں تو نہیں مجھے شامل نظر آئی تھی پھر وہ ایران چلے گئے ہیں تو کیا یہ میڈیشن کی ایران سے کل پھر سعودی عرب جا رہے ہیں اچھا ایران سے پھر سعودی عرب جا رہے ہیں یعنی وہ گیند ہے جیسے پنگ پانگ کی بڑی انٹرسنگ صورتے آئے ہیں یہ پروگرام سیریس ہے میں خراب اس کی سیریس سے تنگ آگئے ہیں آپ وہ میڈیشن کی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سیریس کام ہے میڈیشن میں کوشش کرتا ہوں کہ دنیا کے علم میں تھا کہ ان کے اوپر تلے اس طرح کی دورے ہوں گے کامس کب کچھ جنڈے پہ نہیں تھا کچھ جنڈے پہ نہیں تھا مطلب ایک سرکس کلاونش ایکٹیوٹیز ہیں جن کو یہ میڈیشن کی دو چیزیں پاسیبل ہیں میڈیشن تو ایک سیریس ڈیپلومیٹک وینچر ہوتا ہے اس میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں میڈیشن کے لیے آپ کے پاس لیوریج ہونا ضروری ہے اور دونوں پارٹیز کا اس لیوریج پہ ٹرسٹ ہونا ضروری ہے اس سنس میں بالکل آپ کے پاس نہ سعودی ایراب پہ کوئی لیوریج ہے نہ آپ کے پاس ایران پہ کوئی لیوریج ہے تو کس بات کی میڈیشن اب وہ آپ کی بات سن کے آپ کو روانہ کر دیں گے وہ بھی آپ کی بات سن کے آپ کو روانہ کر دیں گے تو آپ کس کو دکھاتے پھیر رہے ہیں کیا کرتے پھیر رہے ہیں سوائے اس کے کہ وہ چونکہ پاکستان میں آج کل ہر چیز ایک پارٹ آف تا سرکس لگتی ہے چاہے انٹرنل سیچویشن آپ ان کی دیکھ لیں اور آپ ایکسٹرنل دیکھ لیں تو وہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ تہران بھاگے جا رہے ہیں کیوں بھئی وہ جو مرہوم جنرل زیاول حق کا ہے وہ بھی یہی ارکتیں کرتا تھا وہ ایران اراک کی جنگ ہوئی نا آج میں بغداد جا رہا ہوں وہ بغداد والے دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے وہاں پہنچا ہوتا تھا پھر وہ واضح تہران آ جاتا تھا واپس آکے گھر میں بتاتا تھا کہ میں بہت بڑی میڈییشن کر کے آئے ہوں تو یہ 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 ڈرامے پہلے بھی بتاتے کیا ہیں کیا نہیں بتاتے ہیں ویسے ہو کیا رہا ہے میرا خیال ہے تائر صاحب اگر تو یہ کوئی سیریس بات ہو رہی ہے یہ ٹھیک ٹھاک نون سیریس لوگ ہیں میں آپ کو یہ بتانا ہوں یہ پاکستانی عمران خان صاحب اور ان کے پرائم نیسٹرم ٹھیک ٹھاک نون سیریس یہ جو لوگ ہیں ان سے بعید نہیں ہیں ان سے کوئی چیز وہ نہیں ہیں کہ بھئی ایسی حرکتیں نہ کریں یہ انٹرنلی بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جیسے لنگر خانے کھول دینا تو کٹے مرییاں بیچنا تو یہ اس طرح کی حرکتیں بڑی دیر سے ہو رہی ہیں اگر کوئی سیریس بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا اگر کوئی سیریس بات ہو سکتی ہے تو میڈییشن کی سٹوری ہے ٹوٹل ایک اور ہو سکتا ہے کہ ایران اور سعودیہ کو تو شاید چیزیں پتا ہوں ایران کو یہ کشمیر کے اوپر کوئی چیز بتانے پوچھنے یا کونسینٹ یا اعتماد ملینے کوئی چیز اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے یہ میڈییشن تو مجھے ٹوٹلی فلمزی اور کور سٹوری لگتی ہے میڈییشن کوئی نہیں مانگ رہا ان سے نہ ایران مانگتا ہے سعودی عرب مانگتا ہے نہ ان کے پاس میڈییشن کو کوئی لیوری جائے اب ایک نیا لفظ انہوں نے ان کو بھی کسی نے بتا دیا ہوگا کہ ڈپلومیٹک ڈپلومیسی میں میڈییشن کا مطلب اور ہوتا ہے فسلیٹیشن کا مطلب اور ہوتا ہے تو وہ کل پرائم نسٹر عمران خان فسلیٹیشن کا لفظ کر رہے تھے فسلیٹیشن بھی طائر بھائی وہ کر سکتا ہے کہ جو کہ جس پر دونوں پارٹیز کا اعتماد ہو کہ یہ کوئی بروکر ٹائپ چیز ہے کہ جو جو کہ ایک بروکریج کر سکتا ہے دونوں پارٹیز میں لیکن ان کا تو یہ چکر ہوتا ہے دو بڑے رائیولز ہیں سعودی اور ایران ایران کو یہ ایمپریشن دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سعودی کو یہ ایمپریشن دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دونوں کو یہ پتا ہوتا ہوتا ہمارے ساتھ نہیں ان کے ایمپریشن سے دونوں کو کوئی دلچسپ نہیں ہے تو پھر یہ ان کو آنے کیوں دیتے ہیں دونوں کنٹریز after all مطلب ان کو قبول تو کر رہے ہیں نا نہیں 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 دیکھیں پرائیم نیسٹر of the neighboring country if he says i want to drop in for five hours اور if he says you know one week in advance اب کرٹسی میں کریں گے یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں یہ خود ہی جا رہے ہیں تو میڈییشن کا منٹل انہوں نے خود ہی پہنا ہویا کسی نے پہنایا تو نہیں ہے نا یہ مانگتے ہوں لیکن سعودی ایران تو چلے میں سمجھ لیتا ہوں ایران مشکلات میں ہے چلیں وہ کہے گا آج ہو یار نہیں نہیں مشکلات دیکھیں ایران کی مشکلات جو بھی ہیں وہ بہت serious troubles میں ہیں لیکن ان کے پاس میڈییشن کا چینل یورپ کے through کھلا ہوا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں جواد ضریف یورپ میں یورپین کمیشن کے through امریکہ سے بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو یورپ ان کے پاس ان کی بات کرنے کے لیے ہے تو would they ask پاکستان کے جو تم ہماری میڈییشن کرا دو کس سے کرا دو بھی امریکہ کے ساتھ میڈییشن کے لیے بھی یورپ کا چینل ہے ان کے پاس سعودیہ کے ساتھ میڈییشن کے لیے بھی ان کے پاس اراک کا چینل ہے اور اس کے علاوہ solid چینل ہیں وہ ان کو پاکستان کے چینل جس کی کوئی leverage نہیں ہے اس میں ریجن میں ان وہ کوئی چینل use نہیں کر پائیں گے یہ اگر وہ seriously بھی اس چیز کو thought نہیں تو اور ایک چینل وہ چینل کا بھی use کر سکتے ہیں وہ چینل ریشیا کا بھی use کر سکتے ہیں ایرانیان سے جن کی بات میں وزن ہوگا جب سعودیہ سے بات کریں گے تو ابھی پوٹن جا بھی رہے ہیں سعودیہ وہ سب ٹھیک ہے لیکن پھر میرا سوال وہی کا وہی ہے کہ مطلب سعودی عرب کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ عمران خان سے بار بار ملیں after all وہ مل رہے ہیں نہیں میرا خیال انڈ بھر سعود وہ سمجھ رہے ہیں کیا facilitate کیا کریں فیسلیٹیٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ ہی تو میں نے کہا تھا کہ میڈییشن کے بعد انہوں نے ورڈ use کیا فیسلیٹیشن کا فیسلیٹیشن میں بھی یہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس ہے ایسا کچھ نہیں کہ جس کو فیسلیٹیٹ کریں کیا فیسلیٹیٹ کریں گے یہ یمن میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کوئی فوج نہیں بھیجی ہوئی ان کا ایک جرنیل ہائر کیا ہوا ہے سعودی عرب نے جو کہ ایک ملٹری ملٹری لائنس کا کمانڈر ہے ہاں نہیں کہ نہیں کیا فوج میرا مطلب یہ بھیجیں سے میری مراد یہ ہے سعودی عرب نے کچھ ان سے مطلب کرائی پر نہیں لیئے فوجی وہاں پر ہیں ان فارملی لیے ہوں تو مجھے پتا نہیں مطلب ماردار کے لیے ہاں کوئی وہ گئے ہوں مجھے نہیں پتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ہوتیز نے اٹیک کیا تھا اور سعودیہ کے تین برگیڈ کیپچر کر لیے تھے وہ اس میں اڑتی اڑتی باتیں صالیڈ بات کوئی تھی شاید پاکستانی لوگ بھی اس میں پکڑے گئے ہیں ایک سروس مین پکڑے گئے ہیں لیکن بارال لیوریج ان کا کوئی ڈیپلومیٹک لیوریج کوئی نہیں بنتا ہے کسی حوالے سے اب انہوں نے اگر اس حوالے سے سعودیہ کو کچھ دیا ہوا ہے تو وہ سعودیہ اور ان کا مسئلہ ہے ایران نہیں ان کے ساتھ بات تو نہیں کرنی نا اس مسئلے پہ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرو ان کا میں مانتا ہوں کہ یمن کے حوالے سے کوئی یہ سعودیہ میں کوئی رول کرے کرنا چاہے اس حوالے سے بھی امریکہ نے وہ سعودیہ آپ کے رول دیا تھا انائٹڈ سٹیٹ سے بات کرنی ہے وہ وہ پاکستان سے بات نہیں کرنی سعودیہ آگے سب کنٹریکٹ کر رہا ہے اپنی وار کو ان کے پاس تو وہ ایران کو پتہ ہے کہ وہ کنٹریکٹر سے کیوں نہ بات کریں وہ سب کنٹریکٹر سے کیوں بات کریں سب کنٹریکٹر سے بارحال باتیں تو یہ سارے کر رہے ہیں یہ ممالک میں ورنہ وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہہ تو سکتے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرنی کی پوزیشن میں تو نہ آئیں پلیس نہیں نہ آئیں کوئی نہیں کہتا ہوتا یہ کہہ دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی بھی بات ہو جیسے میں نے کہا ہے یہ سٹوری مجھے سوائی نہیں آتی میڈییشن کی ہو سکتا ہے وہ ریجنل سٹوریشن جو چینج ہو رہی ہے اس پہ ایران سے اعتماد ملینے گئے ہو یہ یہ پوسیبلیٹی ہے then it's a serious trip اس trip کی کوئی قوز بن جاتی ہے دیکھیں دیکھیں نا ابھی چین گئے چین جانے سے پہلے بھی عمران خان امریکہ جب گئے تھے یو این نو کی تقریر کے لئے تو وایا سعودی گئے جہاز بھی لے کے گئے پھر جہاز کے بارے میں بڑی الٹی سویدی خبریں آئیں پھر آئے پھر یہ چین گئے بلکہ پھر چین سے آنے کے بعد پھر سعودی عرب گئے وہاں جاkich درہو میں بیٹھی رہے بلکل سعودی عرب سے پھر یہ ایران میں چلے گئے اب آپ نے مجھے بتایا کہ ایران سے پھر یہ سعودی عرب جا رہے ہیں تو کیا سعودی عرب سے پھر یہاں امریکہ تو خیارے اتنی جلدی نہیں جائیں گے سعودی عرب سے پھر یہ پھر ایران بہاں اس ساری بات کو ایک آہ سیٹ ٹینس میں آپ سمجھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ جو ایران کو دے سکیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ جو سعودیہ کو دے سکیں دونوں کے درمیان بریج بننے کے لیے ان کے پاس کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ میٹیشن کی سٹوری مجھے تو شمسی لگتی ہے کور لگتی چلیے جی پاکستان میں پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے مگر پاکستان کے مسائل بہت گمیر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ اب پاکستانی ہومن رائیس کے جو ایشیوز ہیں اس سلسلے میں یہ کہاں تک اپنے معاملہ درست کریں گے پاکستانی اوریجن کے جو لوگ ہیں ہاں جی ہاں جی وہ بحثیت مجموعی اس ساری صورتحال کو نہیں دیکھ رہے نہیں 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 اگر دیکھ رہے ہوتے تو جس طرح کی ہومن رائیٹ سے بھی حساس ہے ہاں ہاں ہو رہی ہیں اس ریجن میں نہ ہوتی ہیں ہاں جی چونکہ اگر تو ان ہومن رائیٹ سے بھی حساس ہیں ان کا مقصد کوئی انسرجنسی بلوچستان کی یا پشتون خواہ علاقے کی روکنا ہے یا کراچی کی یا سندھی علاقوں کی تو اس طرح تو انسرجنسی رکے گی نہیں بلکہ بڑے گی بڑے گی بڑے گی ٹھیک ہے نی بلکل آپ ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ واقعی اس طرح کے مسائل کو سیریسٹی دیکھ رہی ہوتی دنیا میں جو نئے آرڈر ڈویلپ ہو رہے ہیں دیکھ رہی ہوتی تو اس کا حصہ بنتی نہ کہ اس کے خلاف جاتی ہے ملین ڈالر کویسٹن ٹھیک ہے نا جی آپ بتائیں مجھے اس کا ٹھیک ہے نا مطلب یہ کوئی ایسا آپ نے بات کی یہ سامنے باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی یہ آپ نے بات کی کہ کانفلیکٹ کی بنیاد جو ہے وہ اکانومی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کانفلیکٹ کی بنیاد ڈو نیشن تھیوری کو ابھی تک رکھا ہوا ہے وہ ان کی اپنی اکانومی ہے ٹھیک ہے نا جی نہیں ان کی اپنی اکانومی ہے انہوں بھی اکانومی ہے ان کی اکانومی اسی میں ہے ہاں ہاں جی لیکن انفیکٹ وہ لانگ ٹرم اکانومی نہیں ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہے وہ اکانومی آلموس اس کا چینل ختم ہو چکا ہے ختم ہو آرمی کا جے جے وہ یعنی مذہب کی بنیاد پر ہے نا مذہب کی بنیاد پر ہے ملکل ہے ملکل ہے اچھا ان کو سمجھ آتی ہے میری کوئی مطلب ابھی بھی کچھ لوگوں سے جنرلسٹوں سے بات ہوتی ہے یہ آرمی کے پرانے ریٹائیڈ لوگ ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں اچھے بڑے بڑے افسر تھے وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیا لیکچر دیتے رہتے ہیں جب ہم اپنی یہ جو میجر جنرل بنتے ہیں لیفٹین جنرل بنتے ہیں ہم تین چار سال ہوتے ہیں ہم نے تیس سال بڑی عزت سے گزارے ہوتے ہیں ہم باقی تین چار سال بھی بغیر میس کی یہ نکالنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کوئی اچھی سیٹلمنٹ ہو جائے آگے کی ریٹائرمنٹ کی بعد کی نوکریاں ہمیں مل جائیں ٹھیک ہے نا جی اور کچھ اور بینیفرٹس پلارٹ شلارٹ اور کچھ اس طرح کی جیزیں مل سکتی ہیں تو مل جائیں ہم چپ چپیتاں نکل جائیں ہر شخص مشارف کی طرح یا کیانی کی طرح وہ ملینز رالر تو نہیں لے کر جاتا ہم جو عام میجر جنرل ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں تو ہمیں تو بس اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے بس اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں دو چار پلارٹ ٹھیک ہے نہیں اچھا لیکن الٹی میڈلی وہ دنیا کے بڑے سٹریٹیجک شیپ میں یا وہ جو میپ ہوتا ہے اس میں کہیں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اگر وہ فٹ ہو رہے ہوتے تو اس طرح کے جو ویڈیو جو بچوں کے ہیں وہ نہ بنے ہوتے میں وہی بہت کر رہا ہوں نا وہ بتا آج بھی یہ بتا ہے دو چیزیں بتاتے ہیں جی ویڈیو بچوں کا ویڈیو ایک تو یہ بتاتی ہے کہ یہ مائنسیٹ نہ چینج ہوا ہے کبھی نہ ہونے والا ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ میں نئے لوگ آ جائیں پرانے آ جائیں پچھلے آ جائیں اگلے آ جائیں ایک ہی رہے گا ایک تو یہ میسیج ہے دوسرا میسیج بولا کلیر ہے کہ ان کو سمجھ بلکل نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کہہ رہا ہے ریجن میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو مطلب کیسے کرنا تیسرا اس سے زیادہ ڈینجرس ہے کہ ان کو واقعی سمجھ ہے بالکل ہوتی ہے وہ زیادہ ڈینجرس چیز ہے کہ آپ کو سمجھ بھی ہے تو اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ اپنے لوگوں کو اور اپنے اپنے سٹیٹ کے آپ سٹیٹ ہے تو آپ لوگوں کو کوئی بینیفٹ پہنچتے ہیں نہ فیوٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں نہ آپ نے پاسٹ میں پہنچائیں سار جی میری بات یقین کیجئے ضرور اس پر دھیان دیجئے برا کوئی نہیں ان میں سے بننا چاہتا جس لیول پر یہ پہنچتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا میس ہے ٹھیک ہے وہ بہت مذہبی رجحان کے جو جرنیل ہیں وہ they don't care about it they give damn to the world ریالیٹی لیکن most of the core commander ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار اس طرح نہیں چلے گا لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا زود پڑی ہم کان سرچیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ نکلو یار دو سال لے گئے کسی کا ایک سال لے گئے کسی کا تین سال ابھی نیا نیا آیا چپ چپیتے نکلو آگے اپنا فیچر سیکیور کرو ٹھیک ہے اچھا یہ جو جیسے پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے دنگٹ پاؤ دنگٹ پاؤ سے زیادہ مطلب یہ تو میرا خیال ہے اچھا بجائے کہ دنیا کے دھارے کے ساتھ دسکرمنگ سوچ بجائے کہ دنیا کے دھارے کے ساتھ چلیں اب کسی جس کو یہ خیال آ جائے گا پتہ بھی ہو وہ کیوں یہ رسک لے گا کہ جنرل غفور کو نراز کرے ٹھیک ہے نا جی جو آپریشن کر رہے ہیں کور کمانڈر یا جو بھی اس کے آپریشن دیکھیں ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کہ کون حق میں ہے کون ان میں سین ایلیمنٹ ہے کون ان سین ایلیمنٹ ہے ہم تو از اینسٹیوشن اور اس کی پولیسی کو ڈسکرس کریں گے نا انسٹیوشن سے تو وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو باہر آ جاتا ہے جو جو باہر آ جاتا ہے اب اس میں آبیسلی اس میں تو کوئی شک نہیں they are completely out of touch touch with what needs to be done اور می بی می بی there is another side to it می بی they know کہ ایسا ہی ہونا ہے تو اب ہم کیا کریں I don't know وہ ایک ایک ایکسپریشن ہے کہ when you are hell bound keep going ٹھیک ہے دیکھیں نا وہ جو ابھی کل کی بات ہے وہ جو نواز شریف کے سپورٹر تھے میں اسی طرح پانا چاہتا ہاں جی نواز شریف کے نواز شریف آئے تھے نا وہ accountability quote میں پیش ہونے پہلی arrest ہیں پہلی مزید arrest کریں مزید arrest کریں مصدر اس کا کیا فائدہ آجہا وہ accountability آئے ان کے جو پی ایم ایل 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 کے lawyers تھے انہوں نے نارے لگانے شروع کر دیئے ظاہر ہے فوج کے خلاف نارے لگائے establishment کے خلاف نارے لگائے سارا کچھ تو وہ نارے وارے ہو گئے ختم ہو گئی وہ نواز شریف چلے گئے اگلے دن انہی بندوں کو جو lawyers جو ان میں سے leading ہوں گے ان کو انہوں نے اٹھا لیا اس کی بھی footage بنا لی کسی نے اٹھاتے ہوئے اب اٹھاتے اٹھایا ہے تو اس کے بعد وہی نارے جن کو روکنے کے لیے وہ بندے کو اٹھایا تھا وہ پورے سوشل میڈیا پہ وہ ہیش ٹیگ اور ٹرینڈز اور وہ کیا کیا آپ کہتے ہیں جی جی وہ فارے بنے ہوئے ہر جس جگہ آپ سوشل میڈیا دیکھو وہی نارے نظر آ رہے ہیں تو what did you gain out of it وہ وہ ایک لڑکے کو اٹھا کے آپ نے کیا کیا اور اگلے بارہ گھنٹے بعد پھر پریشر اتنا بڑھ گیا سوشل میڈیا پہ بات پوری دنیا میں اتنی پھیل گئی کہ اسے چھوڑنا پڑ گیا اب وہ چھوڑنے سے پہلے ظاہر ہے اسے ٹارچر وارچر کیا ہوگا یا جو بھی انہوں نے کیا ہوگا تو مطلب is this a way states behave towards on people اگر ان کو یہ بالکل پرواہ نہیں ہے کہ لوگ جو مرزی کہیں تو میرا خیال ہے یہ غلط بار یہ they are they don't know دیکھیں نا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ولی خان صاحب کا ایک کوٹ دیا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی تب آئے گی جب پنجاب اٹھے گا جے جے ٹھیک ہے باقی قوموں پہ جو ظلم ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کب سے ہو رہا ہے چب سے پاکستان بنایا ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے بنگالیوں کے ساتھ ہوا تھا بنگالیوں کے ساتھ وہ پھر الگ ہو گئے بلوچوں کے ساتھ بھی پہلے دن سے اور سندھیوں کے ساتھ جب سے قبضہ کیا ٹھیک ہے نا جی پشنونوں کو بھی شروع دن سے گلے رہے بڑھتے بڑھتے اب لارجر سکیل پر آگے سندھیوں کو بھی شروع دن سے رہے ٹھیک ہے نا جی وہ بھی وہاں پہ پنجاب میں غیرہ نہیں ہوتے تھے چونکہ پنجاب اسٹیبلشمنٹ وہی سے تھی ٹھیک ہے یا تو مہاجروں سے ہوتی تھی یا پنجابیوں سے ہوتی تھی پشتون ان میں ضرور شامل رہے پنجابیوں میں بھی اب سرائکی کٹے جا رہے ہیں اور وہ بالکل نورت میں جاتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا جی جہاں جو ان کا ہوت بیڈ اور بیسیکلی ایک ریکروٹمنٹ بیڈ ٹھیک ہے نا جی تھوڑے سے انہوں نے وہ طالبان اور سٹریٹیجک وجہ سے کچھ پشتون پختون پختون رکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ اب اچھا ان میں سے بھی کوئی ایسے مفادات جس کو ملتے ہیں وہ کیوں نہیں خوش ہوں اچھا ان میں سے جن کو ملتے ہیں مفادات وہ لیتے ہیں پشتون جرنل یا پشتون برگیڈیر لیکن اندر سے وہ بھی انوائے ہوتے ہیں کہ یار ان کی پنجابیوں کے ایک اپنی گریٹر کلاپ ہے جس میں ہمیں بھی اس طرح کی ایکسیس نہیں ٹھیک ہے نا جی کوئی رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں وہ لگ بات ہے اچھا یہ جو ساری situation ہے اب پنجاب میں آگئی جس پہ ہم میں باتشیت کو لے کر آ رہا ہوں کہ پنجاب میں آگئی اب پنجاب میں نعرے لگ رہے ہیں کہ جنرل کرنر وٹیبر ٹھیک ہے نا جی اور اب عمران نیازی کو وہ ایک جالی پتھان کو وہ لے کر آئے پتھان بنا کے پنجابی کو ٹھیک ہے نا اب وہ بھی نہیں ان کو بچا پا رہا اس لیے کہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ پنجابی لیڈروں کی چاہے نواز شریف ہوں یا ایون یہ کافلیب کے لوگ ان کی اپنے اپنے علاقوں میں بڑی solid سپورٹ موجود ہے سرائیکی بیلٹ کے لیڈروں کی اپنی solid سپورٹ موجود ہے ٹھیک ہے وہ مفادات کی وجہ سے مختلف بیلٹس میں سے لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن وہ اندر سے grievances تو نہیں جاتے نہیں میں بالکل نہیں جاتے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے سینریو میں انٹرنل جو ایک grievances ہے جو جائز ان کے سوچ ہیں اس سے کوئی بدل جائے گا سین پاکستان میں آپ کو آپ نے بالکل ٹھیک بات پائنٹ آف کی یہ میری observation بھی ہے کہ پنجاب میں بھی اب یہ awareness کافی بڑھ گئی ہے کہ جو ملک establishment کے control میں ہے پہ ایک جنرلی اس بات کی awareness ہر بندے میں آگئی ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ زیادہ اس وقت آئی جب ان کے جو فیورٹ لیڈر نواز شریف ہیں ان کو persecution کا سامنا کرنا پڑا تو تب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو پنجاب میں بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور اب جب disappearances بھی پنجاب سٹارٹ ہو گئی ہیں میں سٹارٹ بھی نہیں کہوں گا یہ پہلے بھی ہو رہی تھی اب زیرا prominent ہو رہی ہیں significant turn لے رہی ہیں تو اگر یہ ذرا بھی اور بڑھ گئی تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کافی گریو صورتحال ہو جائے گی کافی گریو صورتحال آپ خود دیکھیں کہ فاتا والے لوگ کیا بول رہے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ سندھیوں کے جا کے رورل سندھ میں لوگوں سے بات کریں تو یہ پنجاب میں بھی ہو جائے گا تو بہت کشمیر میں پہلے وہ جو آزادی کنارے گونجنے شروع ہو گئے کشمیر بنے گا خود مختار کشمیر بنے گا خود مختار کشمیر بنے گا پاکستان ختم ہو گیا ختم ہو گیا ایون اب یہ پاکستانی جو کشمیر ہے وہاں پہ کشمیر بنے گا خود مختار میں اسی کی بات اسی کشمیر کی بات کر رہا ہوں اسی کی تو یہ یہ سارا obviously یہ ایک بڑی ہی significant developments ہیں بڑی ریپیڈ ہیں اور ان چیز کا مجھے نہیں پتا and neither do I care really کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کتنا ان کو پتا ہے یا چیزیں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں but that is happening and more more of it happens the more trouble will come ہم اسی note پہ بات کو ختم کرتے ہیں آپ نے کہا کہ میں بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ کیا ہو رہا ہے as journalist as journalist آپ کا اور میرا کام واقعی پرواہ کیے بغیر analyze کرنا ہے وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں آج کے اس بلا تکلف تیزیہ میں ہم نے کوشش کی کہ جتنا time ہوتا ہے ہمارے پاس اس time میں رہتے وہ ہم چیزوں ناظرین بات چیز سن رہے تھے آج کی محمد رزوان بھائی اور میری آپ بلا تکلف تیزیہ میں اور ہم نے کوشش کی کہ جو اس وقت کے حالات حاضرہ ہیں اس کے حوالے سے آپ تک اپنا تیزیہ پیش کریں وہ ہم نے کیا آج کا تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہوں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647 765 63 11 647 765 63 11 address 565 Markham Road Scarborough